موسیقی ستمبر انیس سو پینسٹ نے چھپ کر وار کرنے والے بھارت کو ہر محاذ پر شکست پاش دی عرض پاک کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے جوانوں اور قوم کا جذبہ آج بھی حمالیہ سے بلند پر ہے پنجاب رینجرز کی جانب سے مزار ایک بار پر پریچ کا احتمام رینجرز کی جانب سے برگیز یا راسم حسین نے پھولوں کی چارتر چڑھائی میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر سلامی کی تقریب پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ کے شاہین ہوں یا پاک فوج کے جوان سب نے ہی دشمن کو چھٹی کا دور یاد دلا دیا پاک فضائیہ کے شاہین امیم عالم نے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ تیاریں تباہ کر کے ریکارڈ قائم کیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں تعداد اور وسائل کم ہونے کے باوجود پاک بحریہ نے اپنے سے کئی گناہ بڑی بحریہ کو ناکو چنے چبوا دیے اور عبدوز غازی نے دوارکا کے بحری اٹھے کو نیز تو نابوت کر دیا آزاد کشمیر حویلی میں نیزہ پیر سیکٹر میں بھارتی فوج کی طرف سے بلا اشتیال فائرنگ لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے پاک فوج کے جوانوں کا دشمن کو مو توڑ جواب میں پاکستان ہوں ہاں میں پاکستان ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہاں میرے آباہ کی قربانی میں ان کی جدو جہد ہے کہ آج میں بور سکون فضاؤں میں سانس لے رہا ہاں میں پاکستانی ہوں ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستانی ہونے کا احساس ہمارے سروں کو بلند رکھتا ہے ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ اٹھا کر پاکستانی ہونے کا تاج ہمارے سروں پر سجایا یہ سب کچھ ہوگا اسی نیوز بلچن میں چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ یومِ دفاع ایسا دن جب پاک فوج نے اپنے بترین دشمن کے دانت سکھٹے گئے پاک فوج دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار پاکستان کے آلہ پائے اور جدید ٹکنالوجی کے حامل ہتھیار بزدل دشمن کو بس ایک ہی پیغام دیتے ہیں سوچنا بھی نہ پاک فوج کے جدید جنگی ہتھیاروں کی تفصیلات نائنٹی ٹو نیوز کے جدید ٹکنالوجی کے مدد سے آپ کو بتائیں گے اسی نیوز بولٹن میں انیکشن کمیشن آج وزیر آزم ناہلی کیس کی سماعت کرے گا تحریک انصاف پیپولز پاچی عوامی تحریک اور عوامی مسلم لیگ کی جانب سے وزیر آزم کی ناہلی کے بارے درخواست دائر کی گئی تحریک انصاف آج کراچی کے نشتر پاک میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی کھلاریوں نے پاکستان زندہ بعد جلسے کی تیاریاں مکمل کر لیں انڈال سچ گیا ساؤنڈ سسٹم لگ گیا کپتان نے جلسے کی انتظامات کا جائزہ لیا کراچی کے علاقے لانسی میں فائرنگ ایک شکس جوا بہاق ایک سخنی اسپتال منتقل کر دیا گیا محمود آباد نے پولیس کی کاروائی سابق پولیس اہلکار سمیت دو ملزم گرفتار اصلاح برامت ملزم سریٹ ٹائمز کی وارداتوں میں ملوک بس ہے پاکستان آر انگلینڈ کے درمان واحد ٹی ٹونٹی میچ کل مانچسٹر میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات دس بجے کھیلا جائے گا مقبوزہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کو دو ماہ مکمل وادی میں کرفیو نافیز کشمیری گھروں میں قید کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پھر یہ قیادت نے ہر سال کی قول آج ستمبر تک بڑھا دی وزیر آزم نواز شریف کی عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل خوفناک انکشافات کرنے اور امریکی خفیہ اداروں میں گھلبلی مچانے آ رہا ہے سنوڈن ہالی وڈ فلم سنوڈن گلیز کے لیے تیار سولہ ستمبر سے امریکی سینما گھروں کی زینت بنے گی موسیقی موسیقی